نمشکار دوستو میں آپ کا اپنی چینل ایچ ویس اسٹڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایپریل مہینے کے جو کرنٹ افر بنے ہیں ایمپورٹنٹ کوشنز بنے ہیں آنے والے ایگزام کے لیے موسٹ ایمپورٹنٹ ہوں گے ان کو یہاں پر میں ڈسکس کروں گا ساتھ ساتھ ایکسٹر انفارمیشن بھی بتاتا ہوا چلوں گا جیسے کوئی اورگنائیزیشن کی بات ہو رہی ہے تو اس کو کف فاؤنڈ کیا گیا تھا اور بھی بہت ایکسٹر انفارمیشن اس ویڈیو میں آپ کو دیتا ہوا چلوں گا اس پوری ویڈیو میں ایپریل کے سارے کرنٹ افر میں نے کور کر رکھے ہیں تو آپ سے انرود ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا جس سے کہ آپ کو بینفیٹ مل سکے اور جو ریگولر ہماری کرنٹ افر کی ویڈیوز فالو کرتے ہیں ان سے بھی انرود ہے کہ وہ بھی اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں جس سے کہ ان کو پتا چل سکے کہ وہ کتنا اچھا کرنٹ افر پڑ رہے ہیں کیونکہ ہارڈلی ان کو ایک یا دو کوشن ہوں گے جو وہ نہیں آتے ہوں گے آلموست سارے ان کو آتے ہوں گے جس سے کہ ریویزن بھی ہو جائے گا اگر وہ لاس تک اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اور پہلی بار آئے ہو چینل کو تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا چینل کو اور چینل کو لائک کر کے ضرور جائیے گا ویڈیو کو لائک کر کے ضرور جائیے گا اگر ویڈیو کے کوشنس آپ کو اچھے لگے بیچ میں آپ کا انٹرپشن نہ ہو اس لئے ابھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اسٹیٹک جی کے کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اور اسٹیٹک جی کے کی ای بک ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ سے انرود ہیں ڈسکرپشن باکس میں یہ ای بک آپ کو پروائیڈ کرائی گئی ہے سکسٹی نائن روپیز میں آپ کو دی جا رہی ہے اسے آپ ضرور پرچیز کر لیں آپ کو ضرور سے ضرور بینیفٹ ملے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے کوئی آپ کو انٹرپشن نہیں ہوگا تو پہلا کوشن ہے یہاں پر ہوس اپوائنٹڈ فارسٹ ریسرچ انسٹیوٹ ڈائریکٹر تو فارسٹ ریسرچ انسٹیوٹ کے ڈائریکٹر کون اپوائنٹ ہوئے ہیں تو آپ کو بتا دوں آنسر یہاں پر ہو جائے گا رینو سنگھ آپ کمنٹ باکس میں جو ریگولر کرنٹ ایفر پڑ رہے ہیں پلیز بتائیے گا کہ آپ کو کتنے کوشن اس میں ہے جو نہیں آپ کر پائے ہو آلموسٹ آپ سب کر لوگے لیکن آپ کو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے تو یہاں پر بی آپشن بالکل صحیح ہو جائے گا رینو سنگھ ڈاکٹر رینو سنگھ جو کی فارسٹ ریسرچ انسٹیوٹ کے جو کی دہرہ دون میں ہے وہاں پر ڈائریکٹر کے روپ میں اپوائنٹ ہوئی ہے اور آپ کو بتا دوں منسٹری آف انوائرمنٹ اینڈ فارسٹ کلائیمٹ چینج کے انترگت یہ پورا اورگنائزیشن مطلب فارسٹ ریسرچ انسٹیوٹ آتا ہے انہی نے اسی اورگنائزیشن نے مطلب اسی منسٹری نے رینو سنگھ کو یہاں اپوائنٹ کیا ہے اے ایس راوت جی پہلے تھے اب رینو سنگھ اس پد پر کام کریں گی اگلے کوشن کی بات کریں نیتی آیوگ اینڈ وچ آرگنائزیشن لانچ بک ٹائٹرڈ انڈین اگری کلچر ٹوار ٹوینٹی تھرٹی تو نیتی آیوگ اور فوڈ اگری کلچر آرگنائزیشن نے مل کر بھارت کی اگری کلچر کی جو پولیسیز ہے اس کے اوپر ایک بک لانچ کی ہے پولیسیز میں کچھ سجیشنز بھی دیئے گئے ہیں جیسے کی کس طریقے سے ہم ٹوینٹی تھرٹی تک بھارت کی جو اگری کلچر سسٹم میں اس کو بہتر کر سکتے ہیں وہ آپ کے لئے ایمپورٹن نہیں ہے صرف آپ دیکھ لیجئے کافی انفورمیشن اس بک میں پروائیڈ کر آئی گئی جو کی فوڈ اگری کلچر اورگنائزیشن اور نیتی آیوگ کے دوارہ اس بک کو لانچ کیا گیا انڈین اگری کلچر ٹوارڈ ٹوینٹی تھرٹی اس بک کا نام ہے ہمارے جو منسٹر ہے اگری کلچر کے وہ بھی یہاں پر اپستی تھے جن کا نام ہے نریندر سنگھ ٹومر اگلے کوششن کی بات کریں which cricketer top in دف اینڈ فیلپ سیلیبریٹی برینڈ ویلویشن ریپورٹ ٹوینٹی ٹوینٹی ون تو ٹوینٹی ٹوینٹی ون کی ریپورٹ آئی ہے دف اینڈ فیلپ سیلیبریٹی برینڈ ویلویشن ریپورٹ میں جو ہمارے ویرات کولی جی ہے کرکٹر ہے وہ یہاں پر ٹاپ کر گئے ہیں سی اپشن یہاں پر بلکل صحیح ہوگا اور آپ کو بتا دو اور جو دوسرے پرسنس یہاں پر ٹین لسٹ دس پرسنس کی لسٹ یہاں پر جاری کی گئی جس میں ٹاپ پوزیشن پر ویرات کولی ہے 185.7 یو ایس ڈالر کی ان کی برینڈ ویلو ہے اور اس کے بعد رنویر سنگھ اکشے کمار آلی ابھٹ اور دسوے پوزیشن پر ریتک روشن کا نمبر آتا ہے ہندرڈ پرسنٹ الیکٹریفیکشن اکرالس ڈالر جون تو ایک ڈالن ہے ریلوے کا اس میں ہندرڈ پرسنٹ الیکٹریفیکشن ہو چکا ہے وہ کس ڈالر کی آنسر یہاں پر ہو جائے گا جو کون کون ریلوے ہیں وہاں پر ہندرڈ پرسنٹ الیکٹریفیکشن ہو چکا ہے یہ جو کون کون ریلوے ہیں یہ 741 کلومیٹر کی اس کی ٹوٹل روٹ ہے اور یہ کرناٹ کا مہراسٹ گوہ کے آس پاس کا ایڈیا کور کرتا ہے اگلے کوشن کی بات کریں تو بی بی سی انڈین اسپورٹس وومن آف دا ایئر اوارڈ 2021 تو بی بی سی نے انڈین اسپورٹس وومن آف دا ایئر اوارڈ 2021 سے کس کو سممانت کیا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ اولمپین ہے بھارت کو انہوں نے سلور میڈل ٹوکیو اولمپک میں جتایا ہے میرا بائی چانو ان کا نام ہے ان کو بی بی سی نے انڈین اسپورٹس وومن آف دا ایئر اوارڈ سے 2021 کے لیے سممانت کیا ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ بی بی سی امرجنگ پلیئر اوارڈ سیفالی ورما جو کی کرکیٹر ہے ان کو دیا گیا اور کرنم ملیشوری کو بی بی سی لائف ٹائم اچیمنٹ اوارڈ سے بھی سممانت کیا گیا میرا بائی چانو کی بات ہوئی ہے تو یہ 48 کلوگرام کی جو کیٹیگری ہے اس میں یہ کھیلتی ہیں آگے بات کریں اور پھر ویٹ جس طریقے سے بڑھتا ہے تو کیٹیگری بھی بڑھتی جاتی ہے اگلے کوشن کی بات کریں 20th India and which country bilateral naval exercise warun 2022 kick off تو بھارت اور کس country کے بیچ میں bilateral naval exercise warun 2022 organize ہوئی تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا بھارت اور فرانس کے بیچ میں یہ warun exercise کو organize کر آیا گیا کہاں کر آیا گیا تو arabian sea میں اس کو organize کر آیا گیا آپ کو دھیان رکھنا ہے 20th number کا یہ addition ہے جہاں پر بھارت کی نیوی اور فرنچ کی نیوی نے مل کر warun exercise کو conduct کیا ہے اگلے کوشن کی بات کریں recently living root bridge of which state included tentatively list of world heritage site تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ہے جو living root bridge ہے یہ میگھالے میں آپ کو مل جائے گا اور یہاں پر ملنے کے ساتھ ساتھ ہی UNESCO نے اس کو world heritage site کی جو ایک expected list ہے اس میں ڈال دیا ہے مطلب آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ اس کو permanent list میں بھی ڈال دیا جائے بھارت کی total 40 UNESCO نے world heritage site گھوشت کی ہوئی ہے اس میں سے جو اب آگے چل کے ہو سکتا ہے living root bridge کو بھی یہاں پر گھوشت کر دیا جائے جو کی میگھالے میں آپ کو ملے گی آپ کو بتا دوں اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی جو sites ہیں ان کو tentative list میں ڈال رکھا ہے UNESCO نے world heritage site کے لیے کون کون سی تو آپ کو بتا دوں کون کون region جو مہاراست کا ہے اس کو اور جو ایک temple ہے سری ویر بھدر temple اور monothic bull نندی جو کی آندر پردیش میں ہے اس کو بھی world heritage site کی tentative list میں ڈالا ہوا ہے اگلے question کی بات کریں اگلا question ہے which team wins icc women's cricket world cup 2022 تو 2022 کا جو world cup ہوا تھا women's کا icc والا icc کے دوارہ کروایا گیا اس کو نیوزیلینڈ میں organize کرایا گیا اور اس کو جیت لیا گیا australia کے دوارہ australia total 7th time یہ world cup جیت چکا ہے اور اس نے انگلینڈ کو جو کی پچھلی بار کا وجیتہ تھا اس کو یہاں پر ہرا دیا ہے سب سے زیادہ run بنانے کا جو اس ٹونیمنٹ میں ریکارڈ ہے وہ elisa haley کو ملتا ہے جو کی australia سے belong کرتی ہیں آپ کو بتا دوں جو elisa haley ہیں ان کو player of the tournament award سے بھی سمانت کیا گیا ہے جو کی australia سے میں نے آپ کو بتائی دیا belong کرتی ہیں اگلے question کی بات کریں rpf arrests tots for illegal ticketing under which operation تو answer یہاں پر ہو جائے گا rpf نے arrest کیا arrest کیا ہے جو کی illegal ticketing کر رہے ہیں جس میں جو کس operation کے انترگت تو answer ہوگا آہت operation کے انترگت تو آپ غلط سوچ رہے ہیں آہت الگ operation ہے اور operation اپلبد یہاں پر چلایا گیا rpf کے دوارہ یہاں پر c option بلکل صحیح ہو جائے گا تو rpf نے operation اپلبد کو چلایا ہے جس میں جو illegal ticketing کر رہے persons ہیں ان کو یہاں پر دھردہ بوچا گیا ان کی id کو cancel کیا گیا اور جو بن سکتا تھا ان پر penalty بھی لگائی گئی ہے کیا ہے operation operation کیا ہے اپلبد ٹھیک ہے چلیے آگے بات اس کو وہاں پر میگھالے کے دوارہ host کیا جائے گا اگلے question کی بات کریں world's biggest electric cruise made its maiden way in which country تو آپ آپ کو بتا دو دنیا میں ہاہاکار مچ رہا ہے لیکن جو development کا کام ہے ایک دیش میں regular چل رہا ہے اور وہ ہے چائنہ چائنہ میں ہی دنیا کا world largest electric cruise ship کو develop کیا گیا یاد رکھنا ہے آپ کو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہاں پر بات کی جائے تو چائنہ کی capital بیزنگ ہے currency rain منوی ہے اور president c zimping ہے اگلے question کی بات کریں which state become india's top vegetable producer تو india کا top vegetable producer کون سا state بن گیا ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا اتر پردیش بن گیا ہے اس نے west bengal کو پیچھے چھوڑ دیا اور west bengal یہاں پر دوسر نمبر پر ہے اور پہلے نمبر پر اتر پردیش کا نمبر آتا ہے آپ کو بتا دوں اتر پردیش top producer بن چکا ہے ویجیٹیبل کا اور west bengal کو اس نے پیچھے چھوڑا ہے آپ کو بتاؤ آندر پردیش top producer ہے fruits کا پچھلی بار بھی تھا اور اس بار بھی ڈائریکٹر جنرل کا پت سنبھالا ہے جیولوجیکل سروے آف انڈیا میں تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہوگا نورمل کر انٹر فیر کے جو ہم کرتے ہیں اس سے تھوڑا فاس چل رہا ہوں آپ کو بتاؤ دوں وہ اس لئے چلا جا رہا ہے جس سے آپ کے کم سمائے پر کور کیے جا سکے اور آپ سارے کوششن کو کر سکے کم سمائے پہ اگر ایسا نہیں کہ بیچ میں آپ چلے جائیں پھر آپ کو بینیفیٹ نہ ملے اسی لئے میں اس طریقے سے آپ کرانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر آپ ریگلر فالو کر رہے تو آپ پڑ چکے ہوں گے یقین مانی اگر آپ نہیں فالو کر رہے تو ریگلر فالو کیجئے آپ کو ضرور سے ضرور بینیفیٹ ملے گا جیولوجکل سروی آف انڈیا کے دی جی بنے ہیں ان کا نام ہے وینود نہیں ڈاکٹر ایس راجو ڈاکٹر ایس راجو ڈاکٹر ایس راجو ڈی جی بنے ہے جیولوجکل سروی آف انڈیا کے انہوں نے آر ایس گھرکال کی جگہ لی ہے یہاں پر بات کریں تو جیولوجکل سروی آف انڈیا کا کولکاتا میں ہے فاؤنڈ کیا گیا تھا تھومس اولڈ ہم کے دوارہ اور ایٹین فیفٹی ون میں اسے فاؤنڈ کیا گیا تھا اگلے کوششن کی بات کریں which اسٹیٹ گورنمنٹ لانچڈ crop insurance portal of مکھے منتری باغوانی بیما یوجنہ تو مکھے منتری باغوانی بیما یوجنہ کو کس اسٹیٹ کے دوارہ جو کی ایک طریقے کی crop insurance portal ہے اس کو لانچ کیا گیا آپ کو بتا دو انسر یہاں پر ہو جائے گا ہریانہ نے مکھے منتری باغوانی بیما یوجنہ کو لانچ کیا جو کی ایک طریقے کی insurance کی سسٹم ہے ایک پورا سسٹم ڈیولپ کیا ہے ہریانہ نے ہریانہ کے agriculture منسٹر جی پی دلال جی ہے ان کے دوارہ اس کو لانچ کیا گیا ہریانہ کی بات کریں تو اس کے governor بندارو دتاترے ہے capital چنڈی گڑ ہے چیف منسٹر منوہر لال کھٹر ہے اگلے کوششن کی بات کریں which win album of the year in 64 annual Grammy award 64 number کا annual Grammy award distribute ہوا جس میں album of the year کس کو چنا گیا تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا album of the year vr کو چنا گیا تو یہاں پر ای option بلکل صحیح ہوگا آپ کو بتا دو دوسرے اور بھی categories میں award دیئے گئے اس کی بات کر لیتے ہیں تو album of the year vr کو دیا گیا record of the year leave the door open کو دیا گیا best new artist ko artist ka award olivia rodigo کو دیا گیا اور best rap album call me if you get lost کو دیا گیا best r and b album winner hoax tales کو دیا گیا اور best rap song jail کو دیا گیا best country album starting over or song of the year leave the door open کو دیا گیا important important اس میں 8 number کا first number کا most important ہے لیکن آپ fourth والا بھی یاد کر سکتے rap اگرہ کافی اس سوائے پر چل رہی ہے چل آگے بات کریں اگلا question ہے who wins fourth term as prime minister of Hungary تو کون چوتھی بار fourth time prime minister بنے ہے ہنگری کے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ان کا نام ہے victor orban victor orban بنے ہے چوتھی بار fourth time ہنگری کے prime minister ہنگری کی بات کریں تو capital اس کی بودھا پیسٹ ہے ہنگیرین foreign اس کی currency ہے اگلے question کی بات کریں which lieutenant general set to become next army chief تو سنہ ہے اس کے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا منوج مکند نرابنے کی جگہ یہ لینے والے ہیں ان کا نام ہے منوج پانڈے 29th نمبر کے یہ ہمارے ڈی جی بنے ہے ہمارے left and جنرل بنے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے منوج مکند نرابنے کی جگہ لیں منوج پانڈے جی چلی آگے بات کریں اگلا کوشن ہے ہرون ریچیسٹ سیلف میڈ وومن ہرون ریچیسٹ سیلف میڈ وومن in the ورلڈ 2022 who top the list آپ کو بتا دوں یہ تو آپ کو دکھ رہا ہوگا فالگونی شاہ جی لیکن فالگونی شاہ جی یہاں پر ٹاپ نہیں ہے چائنہ کی ایک انٹرپنیور ہے ایک ویاپار کرنے والی مہلا ہے جن کا نام ہے وو یاہون جو کی بنی ہے top position پر سیلف میڈ وومن میں ہرون لسٹ میں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ لیجے وو یا جو کی کو فاؤنڈر ہے لانگ فور کی چائنہ کی ہے یہ ہے تو رادہ ویمبو جو کی ٹوئنٹی پوزیشن پر ہے کرن مجوم دار شاہ جو کی ٹوئنٹی سکس پوزیشن پر ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے گورنمنٹ آف انڈیا appoints who is new foreign secretary تو نئے foreign secretary کس کو بنا دیا گیا پہلے ہر سوردن سرنگلا تھے لیکن ان کو جی ٹوئنٹی کی جو ہمارے یہاں پر بیٹھک ہونے والی ہے اگلے سال اس میں ان کو head بنایا گیا اور اب یہ وہاں چلے گئے وہاں پر کام دیکھ رہے ہیں تو foreign secretary کا کام اب سمال رہے ہے کون وینے موہن قواترہ تو بی option یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا وینے موہن قواترہ جو foreign secretary of india اب بن چکے ہیں اگلے question کی بات کریں who's named for saraswati saman 2021 تو saraswati saman 2021 سے کسے سمبانت کیا گیا تو kk birla کے دوارہ اس award کو دیا جاتا ہے اور یہ جو award ہے یہ دیا گیا ہے رام درش مشراجی کو تو یہاں پر اے option بالکل صحیح ہو جائے گا professor رام درش مشراجی ان کو یہ award ملا ہے کس کے لئے ملا ہے تو میں تو یہاں ہوں اس کے لئے یہ پویم کا collection ہے اس کے لئے ان کو saraswati saman سے سمبانت کیا گیا kk birla who is the richest person in the world تو کوئی اور نہیں ilon musk ہی وہ person ہے جو دنیا میں اس سمیہ پر top position پر ہے پیسو کے معاملے میں فورپس نے بھی انہی کو مانا ہے آپ کو بتا دو پوری list اگر آپ دیکھنا چاہے تو ilon musk وہ person ہے جو ٹیسلا کمپنی کے مالک اور space کے بھی مالک ہے اور ان کی جو total worth 219 billion dollar مانی گئی ہے اس کے بعد جیف بیجوز لیکن بھارت کے بات کی جائے تو مکیس امبانی جی یہاں پر 10th position پر ہے اگلے question کی بات کریں qs world university ranking by subject 2022 how many indian institute top the top top 100 top 100 میں کتنی اس جو report qs world university ranking میں بھارت کی کتنی institute ہے اس کو position ملی ہے 100 میں answer یہاں پر ہو جائے گا بھارت کے صرف اور صرف دو institute کو یہاں پر position ملی ہے جگہ ملی ہے اور qs world university ranking جاری ہوئی جس میں بھارت کی کون two position یہاں پر ملی ہے بات کریں الگ الگ categories میں الگ ranking جاری ہوئی لیکن overall MIT یہاں top position پر رہی مطلب missachutes institute of technology یہاں پر top position پر رہی ہے اگر الگ categories کی بات کی جائے تو art and humanities میں university of Oxford جو UK کا ہے اور engineering and technology USA کی MIT life and life science and medicine میں Harvard University natural science MIT اور social science and management میں Harvard university top رہی ہے اگلے question کی بات کریں which association launches of scheme to provide platform to self help groups تو of scheme کو airport authority of India کے دوارہ launch کیا گیا اس میں کیا ہوگا تو آپ کو بتا دوں ایک جو airport کا پری سر ہے airport authority کا جو airport ہے اس میں جو جگہ ہے وہ provide کرا دی جائے گی جو self help groups ہیں وہاں پر اپنی یاتریوں کو کے سامنے اپنے جو اپنی جو کلائیں ہیں اس کو پردرشت کر سکتے ہیں اس کو promote کر سکتے ہیں جس سے کی ان کی سمان ہے اس کی بکری بڑھ جائے یہ کوشش کری ہے airport authority of india نے افسر کے انترگت آگے بات کریں تو ministry of civil aviation جیو تی رات سندھیا جی سنبھال رہے ہے airport authority of india اس 1995 میں chairman اس کے سنجیو کم ہے آگے بات کریں which photographer world press photo of the year 2022 تو کس photographer کو world press photo of the year award سے سمانت کیا گیا تو answer یہاں پر ہو جائے گا امبر بریکن کو یہ award دیا گیا کیوں دیا گیا تو ایک school تھا جو کام loop residential school ہے وہاں پر ایک بیماری سے جو بچے ہیں ان کی death ہو گئی تھی اور وہاں پر لوگوں نے پڑی جن وں نے کپڑے ٹانگ دیئے تھے اسی photo کو انہوں نے click کیا اور ایمبر بریکن کو world photo press of the year سے سمانت کیا گیا 2022 22 میں اسی photo کے لیے یاد رکھنا ہے اور miss بریکن کو بھی آپ یاد کر سکتے ہیں یہ جو ہے ان کو single award ریزنل north and central america category میں دیا گیا ہے which novel becomes first hindi novel to get short listed for international booker price تو international booker price کے لیے کون short list ہو چکے ہیں جو ہندی novel ہے اور answer یہاں پر ہو جائے گا tom of send tom of send یہاں پر short list ہوئی ہے کس کے لیے international booker price کے لیے جو tom of send ہے اس کے لے خک تھے گیتانجلی سری کون گیتانجلی سری نام یاد رکھنا ہے پوچھا جا سکتا ہے اگلے question کی چارلس لیکلیئر کے دوارہ اس کو جیتا گیا ہے چارلس لیکلیئر سال کی دو کاروں کی ریس جیت چکے ہیں کون کون سی ایک تو بہرین گرینڈ پکس اور ایک آسٹریلین گرینڈ پکس یاد رکھنا ہے چارلس لیکلیئر اُبھرتے ہوئے پلیئر ہے فراری چلاتے ہیں موناکو سے بلانگ کرتے ہیں نام پوچھا جا سکتا ہے دھیان رکھنا ہے اگلے کوشن کی بات کریں which railway جون launched one station one product initiative کس railway جون کے دوارہ launch کیا گیا تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ساؤ سینٹر railway ساؤ سینٹر railway کا head سکندر آباد میں پڑھتا ہے وہی پر one station one product جو ان کی campaign ہے اس کو launch کیا گیا ہے یاد اٹھنا ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اگلے کوشن کی بات کریں who is new UPSC chairman UPSC کے نئے chairman کون بن گئے ہے تو انسر یہاں پر ہو جائے گا UPSC پاس کرنے کے ہو جاتے ہیں اور ناک اوچی ہو جاتی ہے منوج سونی منوج نوج اور سونی اس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں اے اپشن یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا UPSC کی بات کریں تو Union Public Service Commission کو اب head کریں منوج سونی چیئرمن کے پر اپوائنٹ ہوئے ہیں اور آپ پرائیم منسٹر آف پاکستان 23rd نمبر کے پرائیم منسٹر پاکستان کے کون بن گئے ہیں تو انسر یہاں پر ہو جائے گا سہباز شریف سہباز شریف سی آپشن یہاں پر صحیح ہوگا سہباز شریف 23rd نمبر کے پرائیم منسٹر بنے ہیں اور یہ نواز شریف کے بھائی ہے عمران خان کی یہ جگہ لیں گے بات کی جائیں پاکستان کی تو پاکستان کی کی اسلام آباد ہے اور پریسیڈنٹ آریف الوی ہے کرنسی پاکستانی روپی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو آپ سے نرود ہے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجے گا چلے بات کرتے ہیں اگلے کوشن کی گورنمنٹ آف انڈیا launch the which platform to increase transparency تو گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک platform launch کیا ہے کون سا تو براڈ کاسٹ سیوہ براڈ کاسٹ سیوہ کو انہوں نے launch کیا جس میں یہ transparency کو increase کرنا چاہتے ہیں ان کا main مقصد transparency کو increase کچھ بھی اور documented کام کرتے ہیں تو اس میں transparency کرنے کے لیے broadcast سیوہ portal کو جو ہمارے minister of information broadcast ہے ان کے دوارہ launch کیا گیا کون ہے تو انوراغ سنگ تھاکر اس سمئے پر minister of information and broadcast کو سمحال رہے ہیں اور یہ ساتھ سپورٹ کے بھی minister ہیں اگلے آیوگ state energy and climate change climate index which state top تو نیتی آیوگ نے state energy اور climate index جاری کیا جس میں کس state کے دوارہ top کر لیا گیا آپ کو بتا دوں تین category بتائی گئی تین category میں سے جو بڑے states ہیں ان کی یہاں پر چرچہ ہو رہی ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا گجرات کے دوارہ بڑے state میں top کیا گیا اور اس کے بعد یہاں پر چھوٹے states کی بات کی جائے تو چھوٹے states میں گوہ یہاں پر top position پھر ہے اور union territory میں چندی گڑے یہاں پر top position پر ہے اگلے question کی بات کرے united nation food agriculture organization which city recognized as 20 2021 tree city of the world تو answer یہاں پر ہو جائے گا bangluru اور bangluru نہیں ہیدراباد اور ممبئی ان دو cities کو یہاں پر united nation food agriculture organization کے دوارہ world city tree city of the world گوشت کیا گیا ہے لیکن اس بار ممبئی کو بھی کیا گیا ہے کیونکہ urban area جو پیڑ پودھے لگے ہیں ان کو سنرکشت کرنے کے لیے اہم یوگ دان نبھایا ممبئی اور ہیدراباد نے اسی لیے 2021 کا جو tree city of the world کا جو ایک organization ہے وہ united nation food and agriculture organization نے ان دونوں cities کو دیا ہے ہیدراباد پچھلے سال بھی تھا اور اس سال بھی ہے اگر بات کی جائے food agriculture organization کی تو اس کا headquarter Rome Italy میں ہے اور اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا 1945 میں اگلے question کی بات کریں قدم انڈیا اینڈیا 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 پولی سینٹرک پروس تھیک نی made by which آئی ٹی تو جو قدم ہے یہ انڈیا کی پہلی پولی سینٹرک پروس تھیک نی ہے جو کی کس آئی ٹی کے دورہ ڈبلپ کی گئی ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا یہ کی گئی ہے آس مان لی جی کسی کے پاس پیر نہیں ہے تو اس کو کیا ہوتی آس تو مد راس تو یہاں پر بھی آپشن بلکل صحیح ہو جائے گا جو آئی ٹی مد راس ہے اس کے دورہ پولی سینٹرک پروس تھیک نی کو ڈبلپ کیا گیا جن کے پیر وغیرہ تھوڑا سا نہیں ہیں ان کے لیے یہ مدد گار ہوگا اگلے کوششن کی بات کریں تو مارچ کے لیے آئی سی سی پلیئر آف دا من آورڈ کسے سممانت کیا گیا منس میں بات کی جا رہی ہے تو آنسر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے بابر عظم کو مارچ مہینے کے لیے پلیئر آف دا من سے سممانت کیا گیا اور ریکل ہینس کو جو کی رن مشین ہے آسٹریلیا کی ان کو پلیئر آف دا من آورڈ سے مارچ کے لیے سممانت کیا گیا آئی سی سی کی بات کریں تو چیئرمن گرگ بارکلے ہے جو نیوزی لینڈ سے بیلونگ کرتے ہیں جو آسٹریلیا سے بیلونگ کرتے ہیں اور آئی سی سی کا ہیڈ کو ایٹر دوبائی یونائٹڈ ارب ایمیریٹس میں ہے فاؤنڈ کیا گیا تھا نائنٹین زیرو نائن میں اگلے کوششن کی بات کریں ہوس نیم انڈیاز جی ٹوینٹی چیف کوڈینیٹر میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا جی ٹوینٹی کے چیف کوڈینیٹر بنائے گئے ہے ہرش وردن شرنگلہ جو کی فورن سیکریٹری تھے سیکریٹری تھے لیکن وہاں سے ان کو ہٹا کر اب یہ والا پد دیا گیا ہے یہاں پر بات کریں تو بھارت اگلے سال 2023 میں انڈیا ہوسٹ کرنے والا ہے جی ٹوینٹی کی جو پوری ساری بیٹھک ہیں ان کو آپ کو بتا دوں تو ایٹین نمبر کا وہ ہوگا اور بھارت ہوسٹ کر رہا ہے تو اس کی دیکھرے کے لیے ہرش وردن سنگلہ کو یہاں پر اپوائنٹ کیا گیا ہے جو کہ فورن سیکریٹری کا مطلب اسی سال انڈونیشیا میں ہوئی بھارت میں اگلے سال ہوگی اور نائنٹی نمبر کی جو کی 2024 میں برازیل میں پرستاویت ہے اور 2025 میں جو کی 20 نمبر کی ہوگی ساؤت افریقہ میں پرستاویت ہے اگلے کوشن کی بات کریں which country become first country to give legal right to تو answer یہاں پر ہو جائے گا Ecuador جو South America کی country ہے جو کی پہلی country بن گئی ہے world کی جس نے legal right provide کرا دیا ہے wild animals کو بات کی جائے Ecuador کی تو Ecuador کی capital کوئٹو ہے currency dollar ہے president گلرمو lasso ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے which country to host the 2026 common wealth games تو common wealth games کو کس country کے دوارہ 2026 میں host کیا جائے گا تو 2018 میں جس country نے host کیا تھا وہ country 2026 میں common wealth games کو host کرے گا اور وہ answer ہے Australia Australia کے Victoria میں اس کو host کیا جائے گا آپ کو بتا دوں جو اس سال 2022 میں common wealth game ہونے والے ہیں وہ انگلینڈ میں انگلینڈ کے برمنگم میں organize کرائے جائیں گے اگلے کوشن کی بات کریں who is the chair person of national commission for minorities جو national commission for minorities ہے ان کے chair person کس کو appoint کیے گئے ہیں تو answer یہاں chair person بنایا گیا ہے national commission for minorities کا یاد رکھنا ہے پوچھا جا سکتا ہے اگلے کوشن کی بات کریں who nominate individual category international gandhi award for leprosy 2021 تو یہ award ہے یہ leprosy میں بہتر کاری کرنے کے لیے کسی individual اور organization کو دیا جاتا ہے جس میں individual میں دیا گیا بھوشن کمار کو یہ award individual category میں دیا گیا ایم بنکی یا نائیڈو جی کے دوارہ جو کی وائس پریسیڈنٹ ہے ہمارے جو کی چنڈی گر سے بلونگ کرتے ہیں بھوشن کمار جی اور آپ کو بتا دوں ایک organization ہے جس نے لیپروسی میں اپنا بہتر یوگدان دیا کوشن کی بات کریں انڈیان ایئر فورس انڈیا کی جو ایئر فورس ہے اس نے کس آئی ایئر فورس نے ٹائی اپ کیا ہے جو ویپن سسٹم ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے اس کو کام ریگلر رکھنے کے لیے کس آئی ایئر فورس نے ٹائی اپ کیا ہے تو انصر یہاں پر ہو جائے گا آئی ٹ مدر کے ساتھ انڈیا ایئر فورس کا ٹائی اپ ہوا ہے جس سے جو ان کے ویپن ہیں اس کو مینٹین کیا جا سکتا ہے اور ہماری جو نربھرتہ ہے یو ایس اے پر اور ویدیشی جو کمپنیز ہیں ان پر کم کی جا سکے اور آت نربھر بھارت کو یہاں پر پر پرموٹ کیا جا سکے تیان رکھنا ہے پوچھا جا سکتا ہے اگلے کوشن کی بات کریں which country successfully test iron beam new laser based air defense system تو آپ نے iron dom کا نام سنا ہوگا اور اسی سے آپ لنگ کر آنسر تک پہنچ سکتے ہیں iron beam اسرائیل کے دوارہ test کیا گیا successfully اور یہ missile کو اوپر ہی اوپر مار گرانے میں سکشم ہے آپ کو iron dom اگر آپ نے سن رکھا ہے تو آپ اس کو بھی سمجھ جائیں گے بس یہ laser based ہے اسرائیل اگلے کوششن کی بات کریں which team beat پنجاب in national basketball championship final تو national basketball championship final میں پنجاب کو کس کے دوارہ ہار ملی ہے تو انسر یہاں پر ہو جائے گا تمیل نادو کی ٹیم کے دوارہ پنجاب کی جو ٹیم ہے اس کو یہاں پر ہار ملی ہے اور آپ کو بتا دوں جو یہ ٹونیمنٹ ہے اس کو تمیل نادو میں ہی organize کرایا جا رہا تھا اور جو انڈیان ریلوے کی جو ٹیم ہے وومنس کی اس نے تلنگانہ کو ہرا دیا اس national basketball championship میں ٹھیک ہے چلے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے نیپچون missile system which was seen in country in the news is associated with which country تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا نیپچون missile system ابھی recently میں یوکرین یوکرین کا ایک missile system ہے جو کی نیوز میں رہا کیوں رہا کیونکہ اس نے موسکو جو کی رشیہ کا ایک پانی کا جہاج ہے اس کو اس نے دبا دیا ہے اور یہ چیز کرنا اپنے میں بہت بڑی بات ہے تو موسکو ابھی آپ یاد رکھئے گا رشیہ کا ایک پانی کا جہاج ہے اور نیپچون missile system یوکرین کا ایک missile system ہے ٹھیک ہے چلیے آگے بات کریں اگلا question ہے انڈیا ایک ایک ریڈیو ویجوال چیلنج تو ویجوال ریڈیو کا پورا ایک system ہے بھارت کا یہ پہلا ہے جس کو launch کیا گیا کہا پر ناکپور یہاں پر آنصر بلکل صحیح ہو جائے گا جس نے ریڈیو اکش کو launch کیا اور جس سے کی جو ویجوال پرسن جو ویجوال impaired پرسن ہے ان کو ان کی جو study ہے اس کو ریشنل ہاکی چیمپن سپ ہوئی باروے نمبر کی اس کو کس کے دوارہ جیت لیا گیا تو انسر یہاں پر ہو جائے گا اس کو ہریانہ کے دوارہ جیت لیا گیا یہاں پر سی option بلکل صحیح ہو جائے گا اور انہوں نے ہرایا کس کو ہے تو انہوں نے تمیل لادو کو یہاں پر ہرا دیا ہے اور اس ٹونیمنٹ کو مدھ پردیش کے بھوپال میں کرایا گیا ہے اگلے کوشن کی بات کریں ایک توفان آیا ہے جس کا نام میگی رکھا ہے اور لینڈ سلائیڈ اور فلڈ وہاں بہت پگڑے سے ہوا ہے یہ کس کنٹری میں آیا ہے تو میگی نام کا جو توفان ہے وہ ریسنٹ میں فلیپنس میں آیا تھا تو ڈی اپشن یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا فلیپنس میں میگی نام کا توفان آیا تھا which state is first state in india to launch a bus service which with a totally digital ticketing system totally digital ticketing system کے انترگت کس state نے یہ bus system کو کس state ایسا بنا ہے جس نے ایسا bus system launch کیا تو انصر یہاں پر ہوگا مہاراست کی جو کچھ special route میں ایک special route میں کچھ بس چلائی گئی ہے وہاں total digital ticketing system launch کر دیا گیا ہے جو ان کے environment minister ہے عادیت تھاکرے جی کے دوارہ launch کیا گیا tap in tap out service totally آپ digital ticketing کر نی پڑے گی gateway of india سے لے چرچ gate کا جو route ہے وہاں پر یہ system رکھا گیا ہے which person نیتی آیوگ vice president resign from his post تو بہت time سے پڑھ رہے تھے ان کے بارے میں کہ بھولنا پڑے گا راجیو کمار سمن بیری جی جو کی ایک economist ہے اور اب یہ vice chairman بن گئے ہے نیتی آیوگ کی بات کی جائے تو national information for transforming ڈیا اس کو فارم کیا گیا تھا 1 january 2020 15 میں head quitter اس کا نئے ڈل لی ہے نریندر موڈی جی جو کام کر رہے ہیں اگلے question کی بات کر ے who is a who to acquire twitter in 44 billion dollar 2022 تو 2022 میں 44 billion dollar میں twitter کو کس کے دوارہ acquire کر لیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا نام ہے Elon Musk Elon Musk جو ہر فیلڈ میں مجھ لگتا ہے اپنی کمپنیا بنا دیں گے کچھ بنا دیں گے کچھ خرید لیں گے تو Elon Musk نے 44 billion dollar میں اپنی twitter کو اپنا کر لیا ہے اور پراغ اگروال اس کے جو CEO کہا جا رہا ہے ان کے اوپر تلوال اٹک رہی ہے twitter کو فاؤنڈ کیا گیا jack dorsey کے دوارہ 2006 میں اور بھی فاؤنڈر تھے لیکن یہی نام important ہے اگلے question کی بات کریں which country city unesco's world book capital 2022 تو کس country کی city کو unesco کے دوارہ world book capital 2022 گھوشت کیا گیا تو انسر یہاں پر ہو جائے گا میکسکو کی city کو میکسکو کی جو ایک city ہے guadalazara guadalazara جو کی ایک میکسکو کی city ہے جس کو unesco کے دوارہ world book capital for year 2022 گھوشت کیا گیا unesco کی بات ہوئی ہے تو 1945 میں اس کو فاؤنڈ کیا گیا فرانس پیریس اس کا head quarter country 193 ہے ondre azole اس کے head ہے اگلے question کی بات کریں f1 emilia romangna grand picks 2022 won by whom تو emilia romangna ایک کارو کی ریس ہے جس کو کس کے دوارہ جیت لیا گیا تو max worst up پن کے دوارہ اس کو جیت لیا گیا اس سال چار ریسے ہوئی ہیں ایک تو emilia romangna اور ایک بہرین سعودی اور australian جس میں سے دو تو جیتی ہیں max worst up پن جو کی ریڈ بل چلاتے ہیں نیدر arabian grand picks کو max worst up پن کے دوارہ ہی جیت لیا گیا تو دونوں player آپ کو یاد رکھنے ہیں اگلے question کی بات کریں who earns who earn un champion of the lifetime achievement award تو answer یہاں پر جائے گا united nation کا champion of the earth lifetime achievement award ملا ہے sir david atten barok کو یاد nation کا lifetime achievement category champion of the earth award ملا ہے بات کریں جو policy leadership ہے اس category میں میا موٹلے کو ملا ہے جو کی prime minister ہے بار واد وش کی یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے اس لئے آپ کو یہاں پر لگ دیا ہے یہ جو award ہے united nation کی environment program کے دوارہ دیا گیا 1972 میں اس کو found کیا گیا تھا اور اس کا head quater نیروی کینیا میں ہے اور ایگر انڈرسن ڈینمارک سے جو بلانگ کرتے ہیں وہ اس کے ڈی جی ہے آگے بات کریں انڈیا 's first amris server established in up which city تو اتر پردیش کی کس city میں انڈیا کی پہلی amris server کو develop کیا گیا تو answer یہاں پر ہو جائے گا انڈیا کا پہلا amris server رامپور میں اتر پردیش کے رامپور میں set up کیا گیا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اتر پردیش میں پڑھتا ہے amris server رامپور اگلے question کی بات کریں which state became country's first district with library in every village تو ہر گاؤں میں جو ایک library ہے وہ کھلی ہے کہا پر جھار خند کے جم تارہ میں جھار خند کے جم تارہ میں کھلی ہے اپنے میں ایک record ہے یہاں ڈکھنا ہے یہ question کی sequencing یہاں غلط ہو گئی ہے 55 number کا ہے which state became country's first district یہ question ہو چکا ہے یہ same question ہے اگلے question کی بات کریں تو Asian wrestling championship 2022 India finishes with how many medals تو کتنے medals کے ساتھ Asian wrestling championship میں بھارت نے اپنا جو کارکرم پورا ختم کیا ہے تو انسر یہاں پر جائے گا بھارت پانچ پوزیشن پر رہا پہلے پر جاپان رہا 21 medal کے ساتھ اور بھارت پانچ پانچ نمبر پر 17th medal کے ساتھ رہا جس میں بھارت کو ایک gold medal ملا ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے 5 silver اور 11 bronze medal ملے ہیں اولن بٹار منگولیا میں 35th number کا Asian wrestling championship 2022 کو organize کر آیا گیا روی جتا رہے ہے دیکھ سکتے ہے بھارت یہاں پر پانچ وے اور جاپان پہلے پوزیشن پر ہے اگلے کوشن کی بات کریں who is named lawrence sportsman of the year 2022 تو lawrence sportsman of the year 2022 کس کو سممانت کیا گیا تو پچھلے سال کاروں کے ریس بہت جیتی انہوں نے اس جائے یہ تو منس میں ہو گئے جو sportsman of the year لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے lawrence sportswoman of the year کس کو دیا گیا تو آنسر ہو جائے گا ل ایلی نے تھومپسن حیرے کو دیا گیا جمیکہ کی سپرنٹر ہے ٹھیک ہے اب بات کی جائے ٹیم ٹیم میں کس کو lawrence team of the year award دیا گیا italian men's football team کو ٹھیک ہے چالیے یہاں پر اور بہتر award دیئے گا صرف ایک award آپ کو دھیان رکھنا ہے breakthrough of the year award امار ریڈکانو کو یہاں پر یہ award ملا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو informative اور لگی ہے کہ بہتر کوشنز کا کلیکشن ہے تو آپ سے انرود ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اٹلیسٹ اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا دھنیوات